بچوں کو ٹھیک کرنا ہے یا بڑوں کو کریک کرنا ہے یا دونوں کو کرنا ہے بچوں پہ خدا رہا ترسٹ کرنا سیکھئے بچے جھوٹ نہیں بولتے اگر آپ کا بچہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کچھ بتانا چاہ رہا ہے تو جسٹ لسن ٹو دے بی بی آپ بچے کو باڈی پارٹ جب بتا رہے ہیں اور اس میں ایک گاب کریئٹ کر رہے ہیں اس کو اس کے پرائیوٹ پارٹ جن کو ہم جنٹلز کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتا ہی نہیں رہے اس کی وکیبلری میں ہی وہ ورڈز نہیں ہیں وہ کیسے رسکرائب کرے گا کیا بتائے گا کیا ہوا کیا ہمارے سکولز کے اندر کیا ہمارے سیلیبس ہمارے کرکولا ہمارے پاس موڈیونز ایسے ہیں جہاں ہم بچوں کو سیکس ایڈکیشن دے رہے ہیں جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں کچھ ایسے کیسز دیکھیں جس میں کہ ریال فادرز تھے بیٹیوں کو ملسٹیٹ کر رہے تھے تو وہ گھر میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں تھیں کہ کسی کو ماں کو یا کسی کو بتاتی ہیں اور اگر بتاتی بھی ہیں تو ماں کہتی ہیں ہم اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آپ اورفن ہاؤسز میں چلے جائیں وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ مسجدوں میں چلے جائیں وہاں پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپس ہو رہے ہیں آپ کس کس چیز کو پکڑیں گے تو کیا ہمارے پاس کوئی سائیکلوجیکل ریہیبیلیٹیشن سرویسز موجود ہیں بلیم گیم تو چلتی ہے کہ جی عورت کا لباس ایسا تھا یا عورت جو تھی وہ بلگاریٹی تھی جس نے ہمیں پرووک کیا جو قبر میں مردہ عورت یا چھ ماں کی بچی کا جب ریپ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ لباس کیا ہے آپ اتنے ویک ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو ننگی مل رہی ہے وہ کسی بھی فارم میں تو آپ جب وہ اس پہ ٹوٹ پڑیں جیسے کتے ہڈی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تو وہاں پر قصور آپ کے اپنی ذات کا ہے ہائیوے ریپ کے اس انسیڈنٹ میں ابھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہمارے یہاں پہ شروع ہوئی ہے جس کی ضرورت تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں یہ ڈیبیٹ بہت پہلے کرنی چاہیے تھی کہ اس پورے انسیڈنٹ اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کس طرح سے کرنا ہے کیا ہم ہمارے کافی سارے لوگوں سٹیج سے نکل چکے ہیں جہاں پہ ان کی شاید کریکشن کی جا سکے اور اگر کریکشن کرنا ہے تو سزائیں کس طرح کی ہونی چاہیے ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے کیا اس قابل ہے کہ وہ اس کو امنٹ کر سکتا ہے ان تمام عاملات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے پاس بڑی مشہور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر امرین اکبال آج موجود ہیں امرین تھانکیو ویری ماچ فار یور ٹائن ویری سنسٹیو ایشو اور مجھے آپ کی بڑی کینڈڈ آؤٹپوٹ چاہیے اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جب ہم کسی کو کریک کرنے کی بات کرتی ہیں تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو سزا دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اڈلٹس اس طرح کے کاموں میں پکرے جاتے ہیں یا انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے تو سزا ہے سزا کے علاوہ کچھ نہیں لیکن وہ بچے جو بڑے ہوتے ہیں جو چھوٹی عمر سے جن کا ایک پورا ان کو ایوالو کرنے کا ایک پروسس ہے جہاں پہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے ہم ان بچوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کرتے ان کے اندر ایک بہتر مائنسٹ انکلکیٹ کرنے کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم سب ان کو نیگیٹ کر رہے ہیں آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا بچوں کو ٹھیک کرنے ہیں یا بڑوں کو کریک کرنے ہیں یا دونوں کو کرنے ہیں تینکیو سو مچ علماس فور ٹاکنگ آن دس ایشو اور کافی دنوں سے یہ ایشوز بھی ہائلائٹ لیکن ڈائلمہ یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے ایشوز ہائلائٹ ہوتے ہیں ان پر بات ہوتی ہے ایک دم ہائپ کریئٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم تھوس ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے this is the high time کہ ہمیں اب لیجسلیشنز بنانی ہیں اس میں آپ کے question کے دو parts ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ سزائیں دینی ہیں ایڈلٹس کو ان چیزوں سے روکنے کے لیے یس جب میں تھوڑا سے اس کو نفسیاتی پہلو سے بات کروں گی کہ جب ہم behaviors reshaping کی بات کرتے ہیں behavioral sciences کے اندر یا psychology کے اندر یا دنیا میں ہم systems کی جب بات کرتے ہیں تو جب ہم نے behaviors کو shape up کرنا ہوتا ہے shape up کا مطلب یہ ہے کہ ایک certain do's and don'ts سے beyond چیزیں نہیں جانی چاہیے تو وہاں پر جو ایک جو جو standardized جو concept prevail کرتا ہے that is reward and punishment reward and punishment they are the only techniques جس کے through ہم shape up کرتے ہیں ہمارا مذہب بھی جزا اور سزا کے تصور کو یہی کہتا ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا ذرا evolutionary point of view سے اور اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو ہمارے بابا اے آدم کی طرف جا رہی ہوں کہ بابا اے آدم نے بھی غلطی جب کی اور ان کو کہا گیا don't go near to this fruit تو وہ گئے ان سے غلطی ہوئی اور انہیں punishment جو ہے وہ دی 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 کا نمبرین curiosity kills everybody this is what i am saying کہ curiosity یا gap چو ہے وہ basically آپ کو motivate کرتا ہے یا وہ آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ channelize کرتا ہے further to explore that way اس لئے میں یہ بات میں بتاؤں گی کہ اس curiosity کیوں ہم نے کیسے cover کرنا ہے لیکن the concept of punishment i think اس کو ہمیں ایک positive way میں لینا چاہیے should be there to shape up اب جب آپ اب یہ بہت کا تھوڑے سے دنوں سے بحث چل رہی ہے کہ جی سخت سزائیں ہونی چاہیے دیکھیں بالکل سخت سزائیں ہونی چاہیے کیونکہ اب یہ وہ reason being کے پہلے ایسے واقعات ہو رہے تھے بالکل ہو رہے تھے الماز تھکے چھپے ہو رہے تھے اب چیزیں اتنی زیادہ information جو ہے pornography distorted information اس حد تک access easy ہو گئی ہے کہ وہاں پر آپ نے بات کی curiosity that curiosity یا جو frustration یا جو lust ہے وہ پھر channelize کرنے کے لئے جہاں بھی انہیں easy target ملے گا جو موقع پرست ہے وہ اس کو target کریں گے وہ چاہے بچوں کی فارم میں یا چاہے وہ زیادہ تر خواتین کی فارم میں کیونکہ خواتین physically relatively میں weaker اس وے میں کہوں گی کہ ان کی strength کے point of view سے resistance کے point of view سے جس کی وجہ سے وہ easy target ہو جاتی ہے تو وہاں پر punishment کا concept is there لیکن میں جو معذرت کے ساتھ جس point کے اوپر چاہوں گی laws بنا لینا is not enough legislations بنا لینا میرا خیال ہے کہ already legislations اس کے بارے میں ہے بہت قوانی implementation نہیں ہے implementation اور execution نہیں for example let me blunt enough کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا ہو جاتا ہے unfortunate incident اور میں جو ہے وہ پروچ کرتی ہوں justice کے لئے اور جہاں پر مجھے سالہ سال لگ جائیں صرف justice لینے کے لئے تو can you imagine کہ میری ذہنی حالت کیا ہو مطلب میرے ساتھ ایک برا incident ہوا اور میں دو تین سال اس برے incident کو elaborate کرتا پھر ہوں بتاتا پھر ہوں اس کھیل میں مجھے ایک ball بنایا جائے تو یہ تو insult ہے is a rolling stone specially سالہ سال جب آپ کو کوٹس میں جاتے ہیں سالہ سال کے لئے آپ کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ ایسے incidents کے لئے کیا police department یا judiciary کے پاس females جو ہیں وہ appropriate ان کے پاس profession سے ہیں کہ for example اگر میں molestation کا شکار ہوں یا کوئی rape کا میں victim ہوں تو کیا میں comfortable نہیں ہوں ایک male judge کو یا ایک male police investigation officer کو میں نہیں comfortable دینے میں information تو کیا ہمارے پاس کیا آج تک کوئی ایسے legislation بنا کے judiciary کے female judges کے پاس جائیں گا number two ہر دفعہ آپ کو جب judges in cases میں آپ نے you might have seen کہ judges بھی بدلتے ہیں court کی herrings بھی جو ہیں وہ لمبی لمبی dates ہو جاتی ہیں ایک time کے بات کر سکے اور آپ کے ساتھ ایک psychologist ہو جو آپ کو بتا سکے مجھے تمام incident میں جو سب سے بڑی hitch ہے اور میں کھل کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری communication کے لیے جو vocabulary ہے اس کا کہیں استعمال نہیں مجھے define کرنا ہو کہ یہ کیا ہے تو میں بتا نہیں سکوں گا کیسے ختم کرنا ہے how to cross this border actually very good question آپ نے بات کی کہ ہمیں ہمارے پاس vocabulary میں وہ words ہی نہیں ہے اب یہ start ہوتی ہے right from the beginning جو آپ نے کہ بچے کیونکہ میں پھر کہوں گی بچے easy target ہوتے اور بچوں کے پاس language کے اندر وہ communication میں وہ words ہوتے بچے بچے جو اندر سٹے جاتی ہے آپ بچے کو ٹوالٹ 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 آپ بچے کو کھانا پینا سکھا رہے ہیں آپ بچے کو دوسری چیزوں کی ٹوالٹ کی بچے کو جب اس کے body پارے میں بتاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں یہ کیا ہے آپ کا head ہے forehead ہے یہ کیا ہے eyes ہے nose ہے lips ہے پھر آپ یہاں پر آتے ہیں یہ آپ کی چیست ہے یہ آپ کا تمی ہے یہ آپ کا سٹمک ہے the moment you come on the private parts آپ skip کر جاتے اور آپ نیچے آجاتے ہیں یہ آپ کی legs ہیں یا آپ کے toes ہیں یا آپ کے feet ہیں آپ نے شروع میں بات کی curiosity کی آپ بچے کو body parts جب بتا رہے ہیں اور اس میں gap create کر رہے ہیں اس کے private parts جن کو genitals کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتا ہی نہیں رہے اس کی vocabulary میں وہ words نہیں ہیں تو اگر اس بچے کے private part کو کو touch کرتا ہے یا اس کو bad touch جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ آکے اس کے پاس اس بات کہ اگر گھر وی نہیں ٹرین کرے یا گھر بھائی لکھے نہیں جہاں پر ڈھائی کڑوڑ بچہ ہی سکول میں جا رہا وہ پر آپ expect کیا کریں گے تو کیا ہمارے سکول کے اندر کیا ہمارے سیلیبس ہمارے کرکول ہمارے پاس موڈیل سیسے ہیں جہاں ہم بچوں کو سیکس ایڈیوکیشن دے رہے ہیں جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اچھا وہاں بھی نہیں ہے اس کے بعد جب بچے اور جانیٹل سٹیج میں آتے ہیں پیوبرٹی سٹیج پہ آتے ہیں وہاں بھی بچوں کو سیکس ایڈیوکیشن نہیں دی جاتی مجھے یہ بات بتائیں کہ جہاں پہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ بچے پیدا کر سکتے ہیں تو آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو یہ بھی تنبیت دیں دیکھیں آج جتنے مسائل ہمارے اردگرد ہیں جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مولیسٹیشن ہے ریپس ہیں باقی ساری چیزیں ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ تربیت نہیں دی لیکن جو بڑی امپورٹن بات مرین آپ نے کیا میں انشاء ہوں گا کہ آپ فردر اس کو ہائیلائٹ کریں جو ہماری یہ اتنے ایکسٹر آرڈری سکول ہیں جہاں پہ یہاں بہت بڑے فی سٹرکچر کے ساتھ بچوں کو بجواتے ہیں میں نے time and again وہاں پہ question کیا ہے لوگوں سے پوچھا ہے کہ ان سکولوں میں بھی کوئی psychologist نہیں جس کو بچوں کو educate کرنا تو اگر آپ 20 کی class میں نہیں تو آپ mandatory نہیں کر سکتے کہ ہر بچہ 20 منٹ کا ایک session privately اس psychologist سے لے گا جہاں پہ وہ ساری چیزیں اس کو elaborate کریں اور چیزوں میں ہم ویسٹ کا بہت comparison کرتے ہیں یا گیجٹس آئی ہیں اور چیزیں ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ویسٹ میں یہ ہے کیا ہم نے یہ دیکھا کہ ویسٹ میں تو educational institutes کے اندر counseling centers ہوتے ہیں وہاں پر psychologist کا concept ہوتا ہے let me tell you bluntly enough کہ جب یہ زینب بچی کا جب case ہوا تھا اور میں نے کچھ schools کو visit کیا trainings دینے کے لیے تو وہاں میں میں نے جو teachers تھی ان سے پوچھا کہ جب آپ بچوں کو body parts کے بارے میں بتاتی ہیں تو ان کو private parts کے بارے میں کیسے ان کو orientation دیتی ہیں تو وہ کر کے ہسنا شروع ہو گئی تو ایک shameness, shame, guilt اور اس کا element اس کے ساتھ shyness کا ہم نے attach کر دیا جب آپ attach کر دیں گے ہاں کریں گے تو وہ ہاں سے بچنے کے لیے ساری عمر تک ہم ان topics کے اوپر بات نہیں کرتے a main shame leading to humiliation is a big crisis this is what's happening actually because of the shame ہم چیزیں کہتے نہیں and it ends ultimately to this disaster to this disaster مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے do you think ایک بڑی lot ہے psychologist کی جو بچے بچیاں پڑتے ہیں exactly are they well trained do you think کہ ان کے اندر یہ inhibitions نہیں ہیں they are courteous enough to train it well میں یہاں پر unfortunately like other professions psychologists جو ہیں ان کی training اس طرح سے نہیں ہو رہی اگر آپ میری بھی اگر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ میری کتابوں ڈگریوں نے میری اس طرح سے training کی ہے ابھی بہت taboo issues ہیں taboo issues میں جیسے آپ کو میں نے کہا homosexuality آگئی ہے transgender کے issues ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے personal issues ہیں marital آپ کے sexual related issues ہیں males کے اندر جو ان کی sexual dysfunctionings ہیں people they are hesitant to talk about it اور معذرت کے ساتھ جب وہ psychologists کے پاس آتے ہیں یا جب کچھ تو کچھ psychologists ایسے ہیں کہ جی i'm sorry ہم تو یہ treat ہی نہیں کرتے تو میں ان کو کہتے کہ how can a psychologist even say that actually he or she should not be a psychologist should not a psychologist and have no right to practice تو yes psychologist ki training hona bہت ضروری ہے اور ہمارے ہاں psychologists ki abhi as such modules نہیں بنے جہاں سے وہ جب ڈگری کر کے نکلے تو ان کو کوئی 6 مہینے ایک سال کی جو ہے وہ proper training دی جائے نمبر دو آپ نے یہ بات ki کہ بہت سے private institutes ہیں جو بڑی heavy feces لے رہے ہیں ماذرت کے ساتھ I have spoken to them کہ آپ لوگ جو لے رہے ہو تو اور with you apology میں نے vice transellers کے ساتھ بھی بات کی کہ students کو issues they come to me sometimes they can't afford to visit the clinic sometimes it ہے کہ doc نہیں ہم نے گھر والوں کو نہیں بتایا sometimes اور ان کے لئے 2 3 sessions are more than enough to channelize their problems and energies on the right way ہاں ہم کرتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں تو میں نے کیا ہے تو federal government has to do something they have to come up with the legislation that all the educational institutes must کر دیں کہ canseling centers بچوں کے لئے child psychologists honne چاہیے اور colleges universities can dher counsellors honne چاہیے جو ان کی expertise ہوں can address rightly those issues this is a kind of a negative energy جو ان تمام لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو ultimately lead them to these kind of crimes مجھے یہ بتائیں کہ اس negative energy کو channelize کرنے کے لئے پہلے تو بلکہ it is more important کہ جتنی pornography ہمارے یہاں پہ ہے اور جتنا اس کا influx ہے یہ جب ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں and they live with بزرگ scholar میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کی کیا messages کی جا رہے تو میں ایسی دیکھا تو وہ بس ٹوٹے دیکھ رہے تھے بات یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ آپ کے اس طرح کا سلسلہ ہو تو آپ نیگٹیو energy کو کس طریقے سے پوسٹیو energy میں چینلائز کہ کیا کرنے this is very important یہ اتنا easy نہیں ہے جتنا آپ نے پوچھا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں notice کریں تو میں نے کئی دفعہ کی کہ جہاں پر 80% لوگ schools میں نہیں جا رہے ہیں روری areas کے اندر یہاں تو وہاں پہ جو high profile کے schools وہاں پہ بھی اس چیز کے بارے میں ابھی concept نہیں ہے تو آپ نے بات کی کہ جیسے وہ بڑے ہیں یا وہ ہیں فرسٹریشن the lust is there which is right there from the beginning لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عورت کے ہمارے ہماری blame game تو چلتی ہے کہ عورت کا لباس ایسا تھا یا عورت جو تھی وہ vulgarity تھی جس نے ہمیں provoke کیا میں صرف آپ کو چھوٹی سی یہاں پہ مثال دینا چاہتی ہوں کہ جو قبر میں مرد عورت یا چھ ماں کی بچی کا جب ریپ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ لباس کیا ہے نمبر دو ہم لوگ اس blame game میں پڑے ہوئے ہیں ہم اس blame game سے باہر نہیں آرہے آپ اتنے weak ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو ننگی مل رہی ہے وہ کسی بھی فارم میں تو آپ جو اس پہ ٹوٹ پڑے جیسے کتے ہڈی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تو وہاں پر کسور آپ کی اپنی ذات کا ہے آپ اندر سے اتنے ویک ہیں اور ڈپرائیو ہیں کہ آپ اس چیز کے اوپر آپ موقع پرست آپ جیسے مجھے بیٹھ 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 ہم شیطان پہ بھی ڈال دے شیطان آگیا شیطان نہیں شیطان پہ بھی بیٹھ 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 مجھے اس کے پیچھے جو مائنشت ہے یہ ساکیسٹک میں میں آپ سے رہی تھی بہت ریپیسٹ کو یا جو کرمنل ہوتے آپ پتے ایک کی برانچ فورنسک سائکولوجی ہے کیوں کرائمز ہوتے ہیں اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ ہم نے ریپ یا مولیسٹیشن کی ہم پہ شیطان آگیا تھا اچھا اس کا ملبا بھی ہم نے کس پہ ڈال دیا شیطان پہ ڈال دیا شیطان مزاج بن گیا کہ ہم بلیم گیم یوز کرتے ہم کہتے یہ حکومت کا کام تھا ہمارے گھر والوں نے ہماری تربیت نہیں کی ہمارے سکولوں میں یہ نہیں ہوا ہمیں ایسا نہیں ملا ہمارا یہ مزاج بن جاتا ہے جس کے بعد ہم کسی چیز نہیں کرتے ہم نہیں کرتے ہم ہم ریلیجن کو بڑے ڈسٹورٹ میں ہم پرائپٹس کرتے ہیں امرین آپ نے یہ بات کی جو سوف ٹارگٹ ہے ان کو ڈھونڈا جاتا ہے اور جب ہم سوف ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں تو دو لوگ ہیں خواتین اور بچے 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 سکول میں جا رہے ہیں تو پلیز میک شور کو اگر پیرنٹس نہیں بتا رہے تو سائکالوجیس بتائے اس کی وزیٹیشن جو ہے that should be made mandatory right now let me give an example quickly کہ for example میرے گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں اور میرا کوئی بہت کلوز فیملی ریلیٹیو مجھے ملسٹیٹ کر رہا ہے اور میں گھر میں کسی کو شرم کے مارے بتا نہیں رہی یا میرا اتنا confidence level نہیں کہ میں کس کو بتاؤں یا اگر میں بتاؤں گی تو میری آواز کو snub کر دیا جائے گا کیا ہمارے پاس کوئی help line ہے کہ کہ پر ہم کر کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمیں protection دی جائے آپ یہ بات کرتے ہیں دار المان جہاں پر پناہ گاہیں ہیں وہاں پر ملسٹیشن ہو رہی ہے وہاں پر ریپ کے cases ہو رہے ہیں آپ orphan houses میں چلے جائیں وہاں پر بچوں کے ساتھ رہے آپ مسجدوں میں چلے جائے وہاں پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں آپ کس چیز کو پکڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ incident ہوا motorway کا وہاں پر تین بچوں کے سامنے اور بہت سے incidents یہاں پہ کسی کے سامنے آپ کی عزت کو اچھالا جاتا ہے ریز کر کے پچھلے کئی سال سا وہ بیٹھے ہو ہیں ان کو نوکریا نہیں مل رہی تو یہاں پر ہمیں gap کر رہے ہیں میں پھر بار بار کہ رہی ہوں کہ helpline موجود ہونی چاہیے for the psychological رہی لگل رہی لگل بچوں کو اور ایک تو ٹی وی کے اوپر اس کی کمیونیٹی اوویرنس ہو نمبر 2 اس کے ساسا schools کے اندر بچوں کو assertive training دینا بہت ضروری ہے کہ how you have to say no whether it's drugs whether it's the going to a bad company and etc etc یا گھر کے ہم نے کہاں پر اپروچ کر مجھے یہ بتائیں کہ کتنا فریکوینٹ ہے کہ آپ کے پاس بچیاں آتی ہوں جن کو ریپ کیا گیا ہو جن کو مولیس کیا گیا ہو what number is that چونکہ ہمارے پاس یہ نہیں نکلتا ڈیٹا باہر نہیں نکلتا لوگ بتاتے نہیں رپورٹ نہیں کرتے لیکن you being consultant میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں awareness دیں کہ how frequent is that actually unfortunately it's too much frequent let me tell you one thing every every second or third client in my clinical practice when I explore when I take their case history to وہ اپنے بچپن کے اندر کہیں نہ کہیں سگے چاچے مامو تائے van والے ڈرائیور گھر میں نوکر چاکر یا مسجد کے اندر یا سکول کے اندر وہ کہیں نہ کہیں molestation کا شکار ہوئے ہوئے ہیں I'm telling you the fact اور اس میں gender restricted نہیں ہے اس میں کئی boys کو بچپن میں کیا گیا ہے and let me tell you one thing وہاں پہ پہ سیکشل orientation آپ کی خراب ہوتی تو that is one of the reason that goes to the homosexuality as well ہم سمجھتے ہیں کہ homosexual نہیں ان کے sexual orientation ہی ویسے ہو جاتی ہے جب ویسے ہو جاتی ہے جس سے پہ ایک نیا ڈیس آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں جس سے کے بعد میرے اشیوز دوسرے آپ میں بچیاں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنی ماں کو بتایا تھا اور آج مجھے اور بھی ایشو کر لینے دیجئے کہ بہت سے کچھ ایسے cases دیکھیں جس میں real fathers تھے وہ molestate کر رہے تھے اپنی بیٹیوں کو molestate کر رہے تھے تو وہ گھر میں اتنی confident نہیں تھے کہ کسی کو ماں کو بتاتی اور اگر بتاتی بھی ہیں تو ماں کہتی ہم اپنا گھر بچانے کے لئے کچھ نہیں کر سکتے امرین یہ کون سا گھر ہے جس کو بچا رہی ہیں گھر کے اندر بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی بھی گھر کا فرد ہے اگر آپ ساری عمر کے لئے اس کو تباہ کر رہی ہیں تو کون سا گھر بچا رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو بچیاں خواتین یا بچے ملسٹیٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کی جو باقی زندگی ہے اس کا ٹراما جو ہے کہ وہ ٹراما اور پیر انتر کے لئے لائف سکار ایسے ہیں جو کریں گے they live اور اس کے consequences بڑے برے ہوتے ہیں sometimes these criminals exactly یہی کل کو پھر اپنے revengeful ہو کہ جیسے جاوید اکبال کا جو incident جس نے بچپن میں ابیوز ہوتا تھا اس لئے میں ابیوز کر ہوتا ٹھیک ہے سو similarly sometimes وہ revenge لینے کے لئے سارا کچھ کرتے ہیں because وہ saddest approach بن جاتی ہے they get player by inflicting pain to others then یہ تو ایک ایک form ہو گئی دوسرا آپ نے کہ جن کا اتنا confidence نہیں ہوتا وہ ساری عمر کے لئے شائع ہو جاتے ہیں وہ بات نہیں کر سکتے ہیں self esteem low ہو جاتی ہے ان کی psychological well being بہت زیادہ متاثر بہت ساتھ سال سے ساتھ ساتھ سال سے ساتھ سال 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 بہت چھ میں یہاں اور چیز بتاتی چلوں کہ جن کے گھروں میں پرانی نوکر ہوتے ہیں اور وہ بچے کہتے ہیں اور وہ نوکر جو ہیں وہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم پرانے ہمارے پر پر ہمیں نکالا نہیں جائے گا اگر کہیں گے بچہ جان کے کار رہا ہے اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھ اپنے گھروں کے اندر ایسے جو کرمینل جن کا ہوتا ہے وہ کون سا بچہ یا بچی وہ نو نہیں کہہ سکتا اپنے گھروں کے اندر کون سے جو ہے جن کو easily washroom میں لے جائیں گے یہاں بھی میں کہوں کبھی بھی آپ اپنے mates کے اوپر چھوڑتی ہیں mates کے اوپر کبھی مات ٹھولے ٹوائلٹ ٹوائلٹ ٹریننگ کے لیے یہ چیز بھی آپ کو سکھانی ہے بچے سکول جا رہے ہیں وہاں پہ آیاز ہوتی ہے can you imagine وہاں پہ ملیسٹیشن جو ہو رہی ہے جی معذرت کے ساتھ تو اپنے بچوں کو ہمیں آپ سکھانا پڑے جو کہ مارے گھروں میں نہیں ہو رہا ہمارے میڈیا پہ بات نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ میں کمیونیٹی اوویرنیس کے لیے گرمنٹ کو ہلپ لائنز بنا کر اور ان چیزوں کے اوپر اور اپنے کوٹس کے اندر سیلیبس سے بنانے ہے جو کہ خاص trained ہو trained لوگ trained psychologist ہو جو ان topics کے اوپر بات کر کے بچوں کی اس ایسی بچیاں ایم 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 میرے پاس ایک بچی ہے اور وہ آرہی ہے ایسی ہرسیل ایسی تھا ڈرائیور وہ مجھے ملسٹیٹ کر رہا تھا اور میں مجھے ملسٹیٹ کر رہا تھا تو وہ بچوں کو دی یا بچوں پہ تو تو ملسٹی نہیں کیا لیت سے میں بچہ مجھے گھر کے اندر کوئی میرا چاچا مامو ڈرائیور یا کوئی نیبر یا جہا میں سے پڑھنے کرتے ہیں یا گھروں کے نوکر کہتے ہیں نہیں جی آپ کا بچہ یہ تانگ کرتا ہے جان کے کرتا ہے تو ہمیں نکالا نہیں جائے گا تو اپنے بچوں پہ خدا رہا ترسٹ کرنا سیکھئے بچے جھوٹ نہیں بولتے اگر آپ بچہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کچھ بتانا چاہ کہ اپنا وہ resistance کو break نہیں تو information کو باہر سے لے distorded information لے کے اس curiosity کو جیسے مرضی جو ہے تو ہم نے انہیں educate کرنا ہے یہاں توجہی sex کا word آجائے sex education تو لوگ اگر عجیب سے انکے آپ expressions دیکھے فوراً چینج ہو جاتے ہیں بکر اگر taboo اب مزے کی بات یہ کہ چیز جس کے ساتھ ہم زندہ رہ رہے ہیں اگر ہم خود ہی ڈنائل میں ہیں اگر ہم خود ہی نہیں accept کر رہے ہیں اس چیز کو تو ام سوری تو پر 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 سو رہے ہوں گے بہت شکریہ بہت بہت امپورٹن اور سنسٹیو ٹاپک تھا اور بڑی کھل کے ہم نے اس پہ بات کی بات اس دیبیٹ کو آگے لے کے جانے ہیں کہ ہمیں کریکشن کرنی ہے گورنمنٹ کو بتانے کہ آپ نے کیا کرنے ہے جہاں پہ آپ نے ایسے گورنمنٹ کے سکولوں میں ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں جن کو پڑھانا بھی نہیں آتا اور آپ لمبی لمبی سیلویز دیتی ہیں جو بچوں کی اس تربیت پہ آپ نے جہاں پہ بچوں کو کریمینل سے بچانے اور کریمینل بننے سے بچانے شاید یہ ٹریننگ ہے ایک 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 اس طرح کے واقعات شاید ہم نہ روک سکھیں بچوں بچوں بچوں